اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا کامران لاہور سے ہم اس وقت موجود ہیں لاہور بہریہ ٹون میں اور ہمارے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلاول ہاؤس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین آصف علی زرداری اور بلاول بٹو زرداری کی رہائش ایک مختصات اندازے کے مطابق یہ ملک ریاض سین جس کے آج کل بڑے چرچیں ہیں جس کی بہت ساری آرڈیو ویڈیو بھی لیک ہوتی ہیں جس کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید ہی پاکستان کا کوئی سیاست دن ہو جو اس سے مستفید نہیں ہوا اسی کا ایک احساس ہے کہ یہ بہریہ ٹون میں ملک ریاض سین جس کے بنار ٹھیکٹ رکبہ کہا جاتا ہے یہ اس سے کموں بیش بھی ہو سکتا ہے جو ملک ریاض سین کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو یہاں پہ توفہ تن دیا گیا تھا اور اس کی لاغت جو تھی اس کی اس بلڈنگ کے بنانے پہ دو ہزار تیرہ سالے کے دو ہزار سارہ سالے جو لاغت آئی تھی اس پہ تقریبا پانچ ارب روپیس پر لاغت آئی تھی اس کو بنانے میں اگر اس کی اندر کا ویو دیکھیں تو اندر ایک بہت بڑا اس کا لان ہے بہت بڑی کار پارکنگ ہے اس کے علاوہ جو پارٹی سیکٹریٹ بھی آئی ہے جب بلاول بٹو یا آسفل ازرداری لاہور آتے ہیں تو وہ یہاں پر سٹیک کرتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ آٹھ ہکرڈ کا جو رکبہ ہے جو پانچ ارب لاغت سے یہ بلڈنگ بنائی کی تھی یہ آسفل ازرداری یا بلاول بٹو کی پرمنٹ رہائش نہیں ہے یہاں پہ کبھی جب وہ لاہور آئے ہیں ایک د دن کے لیے دو دن کے لیے یہاں پہ تھوڑا بو سٹیک کرتے ہیں کو دو دن کے لیے چار دن کے لیے یہ شاید کبھی بھی آئی تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسلسل مہینوں یہاں پہ یہاں پہ رہے ہوں اور یہاں پہ انہوں نے اس بلڈنگ کو انجوئے کیا لیکن اگر بات کی جائے اس کی سکوٹی کی تو یہاں پہ سینکڑوں لوگ اس کی سکوٹی پہ معمور ہیں جو آسفل ازرداری یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ یہاں پہ اپنی سروس کرتے ہیں یہاں پہ ان کا م رائٹ آفنی ملے گی بلکہ یہ کابرین جو ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے شاید یہ اتنے چھوٹے چھوٹے گھر جس میں بہت رہیش بھی جرہیں اگر یہ پاکستان کے عام شہریوں کو بھی اتنے چھوٹے چھوٹے گھر دیں اور ملک ریاض اتنی مہربانی کمال شفقت شاید پاکستان کے دوسرے شہریوں پر بھی کریں یا کم از کم کچھ لیس ہی کر دیں کہ وہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں اگر وہ آپ اندازہ کریں کہ ہماری ان لوگ بلڈنگوں کی ایمانداری کا یا لائلٹی کا کہ اگر یہ آٹھ اکڑ اور پانچ عرب کی بلڈنگ جو ہے وہ توفہ تن دے سکتے ہیں تو کس لیول پہ یہ کام کرتے ہیں اور کس لیول پہ یہ مستفید ہوتے ہوں گے کہ جو حکمران اتنا آٹھ اکڑ بیریہ ٹون میں توفہ لے گا تو کیا وہ اپنے موسن کو ایسے ہی بول جائے گا یا اپنے موسن کا احسان مند نہیں ہوگا اور اگر بات کی جائے اندر کی تو یہاں پہ بلاول بٹو کے لیے آسفل زرداری کے لیے یہ لہذا رہذا یہاں پہ ریزیڈنشل ایریاز ہیں جہاں پہ وہ سٹے کرتے ہیں لیکن وہ بھی یاد رکھے گا پرمنٹ سٹے نہیں کرتے اور یہ جو بلڈنگ ہے شاید ہم اس کو پیدل گمنا چاہے تو ہم اس کے لیے کافی وقت رکار ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیوار یہ جب جہاں تک ہمارا کیمرہ جا سکتا ہے وہاں پر آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے لیکن اس سے آگے شاید ہمارے کی کپیسٹی بھی آپ کو ختم ہوتی نظر آتی ہے تو مقصد یہ یہ سب دکھانے کا اپنے جو ہمارے جو ہمارے لیڈران ہیں جو ہمارے ملک کی ہمارے غریبوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ان کی مسومانہ غریبانہ ان کی بڑی عام سی رہائش جہاں پہ وہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں شاید گزارہ کر رہے ہیں اور اتنی چھوٹی سی رہائش میں وہ کتنی تنگی سے گزارہ کرتے ہوں گے صرف یہی دکھانے کا مقصد عوام کو کہ آپ ہمیں کام از کام ہمیں وہی لیڈر چاہیے کہ جو ہماری طرح ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہماری طرح سوچے جو ہماری طرح رہے جو ہماری طرح کم از کم ہماری طرح گزارہ کرنے کے کابل ہو اگر یہی لوگ ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس حد تک ان پر امید کرنی چاہیے کس حد تک ان پر اعتماد کرنا چاہیے یہ ایک چھوٹی سی جلک ہے اور شاید اس طرح کے کئی ان کے گھر ہوں گے کئی ان کے محر ہوں گے کئی ان کے ملازم ہوں گے جو ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجل ہیں